انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں پیگسز جاسوسی معاملے میں ایک طرف وپکش سنصد میں ہنگامہ کر رہا تو وہیں یہ معاملہ سپریم کورٹ بھی پہنچ گیا پانچ سو ایکٹیویسٹ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو چٹھی لکھ کر جاسوسی معاملے میں دخل دینے کی مانگ کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس این وی رمنہ کے نام لکھی چٹھی میں مانگ کی گئی کہ کورٹ اس معاملے کی جانچ کرے کی کیا پیگسز سوفٹ ویر کو کسی بھارتی ایجنسی نے خریدا چٹھی میں لکھا گیا کہ کورٹ اس بات کی بھی جانچ کرے کی اگر پیگسز خریدا گیا تو کس کی جاسوسی کرے کے مقصد سے خریدا گیا اور یہ کیسے اور کس نے اس کی خرید کو ہری جھنٹی دے یہ چٹھی ایسے وقت میں لکھی گئی جب سنصد کے مانسون ستر میں وپکش اسے بدہ بنا کر لگاتار سرکار کو گھرنے کی کوشش کر رہا اس چٹھی میں لکھا گیا کہ اسرائیلی کمپنی پیگسز سوفٹ ویر کی بل سرکاروں کو بیچتی ہے اسی لیے اس میں سرکار کی بھومکہ کو لے کر جانچ کی جائے چٹھی میں اس بات کی جانچ کرنے کی بانگ کی گئی کیسے کس نے اور کب خریدا اب آپ کو بتاتے ہیں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو مارکر لکھی گئے اس چٹھی میں کیا لکھا گیا ہے ہم اس جانکاری سے وچلت ہیں کہ پترکاروں وکیلوں کارکرتاؤں سکشاویدوں چھاتروں یہاں تک ہی آن اتپیڑن کی شکایت کرنے والوں اور ان کے سمرتھن میں کھڑے لوگوں کو پیگسز کے ذریعے ٹارگٹ کیا گیا تھا محلاؤں کے لئے پیگسز کانٹ بہت چنتنی ہے کیونکہ راج اور راج کے ستہ دھاری لوگوں کے خلاف آواز اٹھانے پر اس طرح کی نگرانی سے ان کا جیون برباد ہو جاتا ہے اب آپ کو پانچ سو میں کچھ نام بتاتے ہیں جنہوں نے جاسوسی معاملے میں سی بی آئی کو چٹھی لکھ کر کوٹ سے دخل دینے کی مانگ کی چٹھی لکھنے والوں میں راشتری سلاکار سمیتی کی پورو سدہ سے عرونہ روئے ہرش مندر ساماجی کاریکرتہ انجلی بھار دواج ورندہ گروور جھوما سینج جیسے جانے مانے کاریکرتہ اور وکیل شامل ہیں نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن تبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ